استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر محمد انور قریشی صاحب مدد اللہ کمولالی آپ اپنے موائزی اشنا سے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائیں آپ سب اپنی محبت کا ادار کیجئے نعرے تکبیر نعرے تکبیر اس مالک کا نام محبت کے ساتھ جس نے زبان دی ہے آپ کو انسان بنایا ہے نعرے تکبیر اس رسول کا نام محبت کے ساتھ جس کی شفاعت پر ہمارا سارا ہے نعرے تحقیر نعرے حضرت علامہ مولانا پیر محمد محمد انور قریشی صاحب نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّوَابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ صَدَقَ وَبَلَّغَ نَعْ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْأَمِينُ الْحَبِيبُ الْكَرِيمِ درودِ پاک تماما صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ اے حسین بن علی تیری شہادت کو سلام اے حسین بن علی تیری شہادت کو سلام سبر و استقلال و حمت اور جررت کو سلام تیری محنت تیری حمت دین کے کام آگئی نسلِ آدم تجھ سے جینے کا سلیکہ پا گئی بیجتا ہے تیری روحِ پاک پر انور سلام بیجتا ہے تیری روحِ پاک پر انور سلام تیری مدہت پر ہو اس کی زندگی کا اختیار حمد و صلات کے بعد قابل احترام حضرات علماء کرام بالخصوص خطیبِ مسجد آزا فاضلِ زی شان مقررِ شیرین لسان حضرتِ اللہ مولانا اسرار احمد چشتی صاحب زیدہ شرف و مصامی دیگر قابل احترام برادرانِ اسلام وزرگو دوستو عزیزو آپ اور میں ذکرِ امامِ حسین کرنے کے لئے جمع ہیں میں ایک بنیادی بات ارز کر دوں میں ایک موضوع کے طاعت بات ارز کروں گا امید ہے آپ توجہ بھی رکھیں گے بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے جتنا میرا صحت ساتھ دے گی اصل میں اگر اتشتی صاحب جیسے نوجوان خطیب جاؤں وہاں واضح باتیں بھوڑے آدمی کے لئے تقریز ذرا مشکل ہوتی ہے لیکن الحمدللہ یہ سارا سلسلہ اگر اخلاص اور عقیدت پر مبنی ہو تو پھر یہ نشب و فراز نہیں ہوتے دوستو اور بذرگو اگر ہم قرآن و سنت کا متعلق کریں تو یہ بات ہمیں واضح ہوتی ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ اور میں اگر اگر کسی آدمی کو اپنا دوست بنانا چاہیں اپنے قریب کرنا چاہیں اپنا قابل اعتماد دوست بنانا چاہیں تو ہم اسے دوست بنانے سے پہلے آزمایا کرتے ہیں چیک کرتے ہیں اس آدمی کا کردار کیسا ہے اس کا انداز حیات کیسا ہے یہ آدمی بات کا سچا اور قول کا پکا ہے یا نہیں ہم اسے مختلف زامیوں مختلف پہلوں اور مختلف انگلز سے چیک کرتے ہیں کہ یہ آدمی کیسا ہے برہدرانِ ذی قدر آپ اگر کسی آدمی سے فرینڈشپ قیم کرنا چاہیں دوستی لگانا چاہیں فیس بک پر آپ کسی کی فرینڈشپ جائن کرنا چاہیں تو آپ چیک کرتے ہیں یہ کیسا آدمی ہے بلکل سمیلرلی اسی طرح اللہ کریم کی بھی سنت ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اے لوگو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم صرف زبانی دعوی ایمان قبول کر لیں گے زبان سے پڑا ہوا کلمہ قبول کر لیں گے تمہارا عمل تمہارا کریکٹر تمہارے زندگی کے معاملات چیک نہیں کریں گے فرمایا اگر یہ خیال ہے تو دل سے نکال دو میری تو سنت ہے میں ایمان والوں کو آزمایا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں ایمان والوں کو ارشادِ باری تعالی فرمایا عَلِفْ لَا مِن سبحان اللہ اَخَسِ بَنَّا سُعَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ فرمایا کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ زبان سے کلمہ پڑھ لیں زبانی کہ دیں ہم ایمان لائے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے بغیر آزمائش کے فرمایا اگر یہ خیال ہے تو ذہن سے نکال دو وَلَقَدْ فَتَنَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ہم نے تو پہلے ایمان والوں کو بھی آزمائیا ہے سبحان اللہ بڑے وضع الفاظ ہیں وضع بات ہے آج کل فوکس اشعار پر ہوتا ہے آیات پر نہیں ہوتا لیکن اگر آیتِ کریمہ پر فوکس آپ کریں تو فرمایا وَلَقَدْ قَدْ فَتَنَّا قَدْ فَتَنَّا بھی تحقیق ہے لیکن لام مفتو لاکر زور دیا فرمایا یہ بات یقیناً ہے کہ ہم نے پہلے ایمان والوں کو مجھے بولو ایمان والوں کو میں نہیں کہہ رہا اللہ کریم کہہ رہے ہیں ٹھوس حقائق کہیں قرآن کے فرمایا زبانی بات نہیں بنے گی آزمائش ہوگی چہتے ہوگا کیسے مسلمان اور میرے بھائی آج تجھے اور مجھے کلمے سے روکنے والا کوئی نہیں آپ مسجد آئیں آپ کے لئے دروازے کھلے ہیں آپ دین ایڈاپٹ کریں اختیار کریں کوئی روکتا نہیں ہے ایک دور تھا خدا کی قسم اللہ کے بعض بندوں کو درخت کے ساتھ کھڑا کیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں میخے لگا کر درخت میں پیوست کر دیا گیا کہا گیا اب بھی کلمہ پڑھو گے تو انہوں نے کہا جان جاتی ہے تو جائے ایمان نہ جائے سبحان اللہ یہ بھی وقت گدرا ہے علماء سے پوچھیں امبیاء کے سر پر آرے چلائے گئے کیوں کیا قصور تھا ایک ہی کے حق کے لئے آزمائے گئے برادرانِ گرامی قدر آزمائے شرط ہے ایمان کے لئے لیکن یہ بھی طے ہے جیسے ہم سکورز میں بچوں کے امتحان دیکھتے ہیں پانچویں جماعت کے بچے کا امتحان اور ہوتا ہے دسویں جماعت کے بچے کا امتحان اور اگر کوئی گریجویشن کرنا چاہے امتحان تھوڑا سا مشکل ہوگا اگر کوئی ایم اے کرنا چاہے ڈاکٹریٹ کرنا چاہے سپیشلائزیشن کرنا چاہے جون جون کسی کا مرتبہ اور مقام بلند ہوتا جائے گا امتحان کا میار بھی بلند ہوتا جائے گا دوستانِ زیوکار ساری کائنات میں سے سب سے انسانوں میں اعلیٰ درجہ انبیاء کا ہے کن کا ہے بولیے اور انبیاء کی آزمائش بھی بڑی آئی سب سے زیادہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا شَدَّنَّا سِ بَلَا الْأَمْبِياءَ فَلْأَمْسَلْ فَلْأَمْسَلْ میرے کریم نے فرمایا اے لوگو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی آزمائے گئے پھر درجہ بدرجہ آزمائے شائی اللہ کے نبیوں کے بعد صحابہ اکرام کا مقام ہے ان کی آزمائے شائی میں کہہ رہا تھا میرے بھائی ہمیں کیا معلوم اسلام کتنی عزیز اور پیاری چیز ہے سرکار کی صحابیہ سیدہ سمیہ حاملہ ہیں نوجوان عورت ہیں کلمہِ طیبہ پڑا ابو جہل وغیرہ نے قید کر لیا کہنے لگے یا محمد کا کلمہ چھوڑو یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا فرمایا اب تو کلمہ میرے ریشہ ریشہ میں رست چکائے اب یہ نہیں چھوڑا جا سکتا ظالم نے آپ کے پیٹ میں نیزہ مارا تلپتہ ہوا بچہ پیر سے باہر آ گیا سیدہ سمیہ نے تڑپ تڑک پر جان دے دی یہ اسلام کے نام پر پہلی جان دینے والی تیری میری محسنہ عورت ہے کون بیان کرے میں عرض کر رہا ہوں بعض اوقات سنی نعروں میں تقریر کو ضائع کر دیتے ہیں اس لیے میں نعرہ ضرور لگائیں یہ جذبات کا اظہار ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں مدرس ٹائپ آدمی ہوں درس میں تسلسل نہ ٹوٹے آپ کو سبق یاد رہے ایمان والوں کو اللہ عزمات آئے جتنا ایمان کا درجہ آلہ ہوگا امتحان بھی بولیے چونکہ امبیاء اکرام کا مقام بلند و بالا امبیاء اکرام کے بعد صحابہ اکرام اہلِ بیتِ عزام ان کا درجہ بلند ہے ان کا ایمان مشکل ہوا جلابِ بلال کو گرم ریت پر لٹایا جاتا ہے ہاتھ پاؤں باندھ کر سینے پر گرم سلیں پتھر کی رکھ دی جاتے ہیں اور کوڑے مارے جاتے ہیں لیکن سلام ہے بلال کو جتنا زور سے کوڑا لگایا جاتا ہے اتنا بلال زور سے رب کا نام بلند کر کے زبانِ حال سے کہتا ہے اوہ مئیہ بن خلف یہ نغمہ فصلِ گلو لا لا کا نہیں پابند بہا رہو کے خزان لا الہ الا اللہ میں عرضِ کر رہا ہوں برادرانِ گرامی قدر صحابہِ کرام کے امتحان مشکل آئے آج ہم آزان سن کر اپنے گھر سے مسجد میں آنے کے روادار کم لوگ ہیں کم لوگ دی ہوئے اللہ کے مال سے اللہ کا حق دیں گے کم لوگ ہیں جو حلال روزی تلاش کریں گے اللہ کی قسم یہ صحابہیں جنہوں نے ہر زاویہ میں آزمائشیں دیں مشکلات آئی حضور کا ایک صحابی یہ نام ہے عبداللہ گھر والے کہنے لگے اگر مدینہ جاؤگے جاہداد میں حصہ نہیں ملے گا مکانات میں نہیں ملے گا ایون کے ماں جیسا مقدرشتہ بولا اوہ عبداللہ تیرے تن کے کپڑے میرے ہیں اگر محمد کے پاس جانا ہے تو یہ تن کے کپڑے اتار کر جانا ہوگا حضرت عبداللہ نے کہا میری امہ مجھے یہ بھی قبول ہے تن کے کپڑے کیسے اتارے ایک بندے سے پرانا ٹاٹ مانگا دو ٹکڑے کی یہ ایک کا تیبند بنایا ایک کی چادر بنائی ساری کائنات سے ہاتھ اٹھا کر تن کے کپڑے دو پرانے کمبل پہن کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا حضور نے مسکر آ کر فرمایا اوہ میرے ذل بجادین بجاد عربی میں ٹاٹ کے ٹکڑے کو کہتے ہیں فرمایا ذل بجادین تیری ہیں ہجرت کے قصے تو عالم بالا میں بیان ہو رہے ہیں آپ اور میں تو آنکھ کھولی تو ماں باپ مسلمان محول مسلمان ملک مسلمان معاشرہ مسلم کوئی آزمائش نہیں کوئی چیک اپ تیرا میرا نہیں اور ہے جو ابھی میں ارز کروں گا لیکن برادرانِ گرامی قدر ارز کر رہا ہوں امتحان ضروری ہے ایمان کے لئے فرمایا ایمان والو وَلَا نَبْلُو وَنَّكُمْ یقیناً ضرور بِس ضرور ہم کو میں آزمائیں گے برادرانِ گرامی قدر میں اس کر رہا ہوں جتنا مقام اللہ کیا حسین کریم کا مقام کم ہے کیا خیال ہے امامِ حسین کا مقام کم ہے سعادتوں کی یہ آپ کو کائنات ملی کہ باپ اولیاء اللہ کا تاجدار علیہ مرتضی ہے ماں خاتونِ جنت فاطمہ تظہر آئے حسنینِ کریمین کو کتنے آلہ ماں باپ ملے پھر دنیا میں آئے دنیا میں آئے تو پہلا شرف یہ ملا حسنینِ کریمین کے کانوں میں آزان خود رسول اللہ نے دی ان کے موں کے اندر گھٹی خود رسول اللہ نے ڈالی اپنے دستِ نبوت پر لے کر پیار کیا پیار بھی اس انداز میں کیا کہ ان کا شان انوکھا نرالا ہے حضرتِ ابو حریرہ کہتے ہیں میری آنکھوں دیکھا حال ہے حضور لیٹے ہوئے حسنِ کریم دوڑتے دوڑتے آئے حضور کے بدن پر چڑ گئے حضور نے انگلی تھمائی حسن آگے بن رہا ہے جب سینہِ نبوت پر آ گیا حضور کے اوپر گرے تو حضور نے اپنی زبان مبارک نکالی اور حسن رسول اللہ کی زبان چوسنے لگے اس ناز میں پالا اس پیار میں پروان چڑھایا یہ سایہِ تربیت نصیب رہا حسنِنِ کریمین کو یہ مقام ملا آپ اور میں اپنے بچوں کو چومہ بھی کرتے ہیں سینے سے لگایا بھی کرتے ہیں لیکن انہیں انہیں انوکھا پیار ملا حدیث کی الفاظ ہیں کانا یا زمو ہما و یا شمو ہما صحابہ کہتے ہیں لوگوں رسول اللہ حسنین کو چھاتی سے لگایا کرتے تھے پیار بھی کیا کرتے تھے لیکن لطف یہ ہے حسنین کو چومہ بھی کرتے تھے حسنین کو سونگا بھی کرتے تھے یہ سونگنا کیسا آقا اولاد تو چومی جاتی ہے یہ سونے کا انوکھا نلالہ انداز آپ دوسری حدیث پڑھیں میرے قریب نے فرمایا ہما رہا نتایا من الدنیا لوگوں حسنین دنیا میں میرے دو پھول ہیں جیسے تم دنیا کے باق کے پھول اگر سونگو تمہیں قرار ملتا ہے حسنین کو سونگنے سے محمد کو قرار ملتا ہے یہ انداز کنے ملا کیوں ملا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی ایسے نبی کے ناز ملے یہ مقام ملا صحابہ اکرامی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا میں نے دیکھا حضور سواری بنے ہوئے ہیں حسنین سوار ہیں اور انہوں نے حضور کے اوپر سواری کر رکھی ہے صحابی کے موں سے بے ساختہ نکلا نیمل مرکب شہزادو تمہارے مقدر پر قربان جاؤں کیسی سواری تمہیں میسر آئی ہے اے شہزادو تمہارے مقدر پر قربان جاؤں تمہاری سواری نبیوں کے سلطان بن گئے امام الانبیاء بن گئے تمہیں کیسی حسین سواری ملی میرے کریم نے فرمایا اے صحابی سچا ہے یہ تیری بات کہ سواری کتنی عظیم ہے لیکن ذرا غور کرو نیمرہ کے بانے ہوما سواری عظیم ہے تو بتاؤ سوار کتنے پیارے ہیں اللہ اللہ راکبِ دوشِ پیغمبر وہ حسین فاطمہ کا نورِ دیدہ جانِ حیدر وہ حسین برادرانِ گرامی قدر حسنینِ کریمین کو دورہ شرف حاصل ہے حسنینِ کریمین رسول اللہ کی آلِ بہت میں بھی شامل ہیں اور بہت کام لوگوں کو پتا ہے کہ یہ صحابہ میں بھی شامل آئیں بولیئے کنویں کچھ عقیدے کا شعور ضروری ہے ایک جگہ مجھے موضوع ملا کہ آپ نے مقامِ صحابیت بیان کرنا ہے میں نے ایک گھنٹہ مقامِ صحابیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا آپ نے پوری تقریر ایک گھنٹہ کی ہے آلِ بہت کا کوئی نام نہیں لیا میں نے کہا کس کا نہیں لیا آپ بھونے کہ نے کہا حضرت علی کا نہیں لیا حضرت فاطمہ کا نہیں لیا حضرت حسن کا حضرت حسین کا میں نے کہا اچھا بتاؤ حضرت علی صحابی ہیں کے لیے آپ بتائیں حضور سیدہ خاتونِ جنت صحابیہ ہیں کے نہیں حسنینِ کریمین کے صحابیت کے بارے میں یزیدیوں سے تو ہمارا بنیادی اختلاف ہے آپ تو نہیں سمیتے ہیں نا آپ تو صرف رونے دھونے والی شہادت کو دین سمجھتے ہیں نا آپ کو تو پتہ ہی نہیں لوگ حسنین کی صحابیت کے منکر ہیں اور اس مسئلہ پر کتنی ڈسکس ہوتی ہے ہماری ان کے ساتھ تو میں نے کہا حضرت علی بھی صحابی سیدہ بھی صحابیہ حسنین بھی دونوں صحابی اب بتاؤ میں نے صحابہ کا ذکر میں تو موضوع پر تقریر کر رہا تھا لیکن آج ہماری بدبخت ہی ہے ہر بات کو تنقید کی عینت سے دیکھنا تنقید کی زین سے سوچنا میں نے کہا یہی تو بات بتانے والی ہے آج سنیو ہماری اقاعد کا بیان نہیں ہوتا محفلے ہماری ہوتی ہیں اقاعد غیروں کے بیان ہوتی ہیں اس کا نتیجہ یہ کہ آپ کو مقام صحابیت کا پتہ ہی نہیں ہے اللہ کی قسم اہلِ بیتِ نبوت ہونا بھی اپنی جگہ شرف ہے لیکن صحابیہ رسول ہونا بھی شرف ہے سبحان اللہ بہت بڑا شرف ہے میرا موضوع نہیں میں زمین بات کر رہا تھا ارض میں یہ کر رہا ہوں دوستانِ ذی قدر یہ بات یاد رکھا کرے یہ کم اکل لوگوں کی یہ باتیں ہیں اللہ کی قسم وہ تو ورال ورہ تھے بہرحال ادھر میں نہیں زیادہ جاتا میں موضوع کی طرف آتا ہوں حسنینِ قریبین رضی اللہ تعالیٰ نوما کو عالِ بیت میں بھی حصہ ملا یعنی ان میں بھی شمار ادھر صحابہ اکرام میں بھی شمار رسولِ گرامی کے نواز سے بھی ہیں نبیِ محترم نے فرمایا حازہ ابنایا و ابنا بنتی یہ دونوں میرے بھی بیٹے ہیں میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں یہ سارے شرف ان کا عالی مقام بتاتا ہے پھر آگے بڑھئے فرمایا اللہ حسن والحسین سیدہ شبابِ اہلِ جنت کہیں فرمایا من سرہو این یا نظورہ الہ سید شبابِ اہلِ جنتِ فالیا نظورِ الہ حسین ابنِ علی احکمہ کال علیہ السلام میرے آقا نے انہیں جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا ماشاءاللہ بہت جل سے ہوتے ہیں پنڈی بھٹیاں میں آپ بڑے باشور لوگ ہیں لیکن مجھے جواب دیجئے خدا بندِ عالم کہتا ہے میں ایمان والوں کا امتحان لیتا ہوں ایمان والا بہت بڑا شرف ہے کہ یہ الحمدللہ ہم سب ایماندار ہیں الحمدللہ لیکن میرے بھائی یقین نہیں کہ ہم جنت جائیں گے گویا جنت کے امیدوار ہیں جنابِ قادری صاحب مسجد چلا رہے ہیں اس امید پر کے جنت ملے گی انتظامیاں مسجد کی خدمت کر رہی ہے اس امید پر کے جنت ملے گی آپ گرمی میں آئے ذکرِ آلِ بے سن دیں اس امید پر کے جنت ملے گی میں اس ناسازیِ طبع میں بھی بیان پر مجبور ہوں شاید آج کی تقریر قبول ہو جائے اللہ راضی ہو جائے جنت مل جائے میں ارضی کر رہا ہوں ہر مومن جنت کا امیدوار ہے حسینِ جنتی جوانوں کا سردار ہے اگر امیدوار کا امتحان ضروری ہے تو جنت کے سردار کا کیوں ضروری نہیں ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری ماشاءاللہ آپ کا نعرہ بتا رہا ہے کہ آپ نئی نعرہ لگانا چاہتے ہیں اس لئے میں نے کہا بیسے اگر نعرے لگائیں تو ترطیب رکھیں نعرہ ہے تحقیق ضرور لگائے کریں پتہ چلے ہم اکیلے حضرت علی کو نہیں ماننے والے ہم حضرت علی کو یاروں سمیت ماننے والے ہیں عرضِ کر رہا ہوں برادرانِ گرامِ قدر اگر کوئی بازارِ ایمان میں آتا ہے کہتا ہے آمن تو یاربِ میرے رب میں ایمان لایا اللہ کہتا ہے پھر زندگی کو امتحان سمجھ مرحلہ بمرحلہ تُو آزمایا جائے گا تیری آزمائش ہوگی اگر ایماندار جنت کا امید وار ہو اس کا امتحان ہے لوگ سمیتے ہیں ہائے کیوں کربلا والا واقعہ پیش آیا یہ کیسے ہو گیا سینہ نبوت پر کھیلنے والے کربلا میں خاک و خون میں مل گئے ایسا کیوں ہوا اللہ کی قسم قرآن و سنت بتاتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے انعام کے لیے اس لیے کربلا کا امتحان آیا کہ انہیں ثابت کر دیا جائے یہ جنت کی سرداری کے قابل ہیں سر بھی کٹا گھر بھی لوٹا حالی کے نونہ حالوں کا شہادت نہ مکمل تھی اگر ایسا نہیں ہوتا اگر نبیوں کی آزمائی ضروری ہے اگر نبیوں کا امتحان ضروری ہے خلیل اللہ جیسا اخلاص اور وفاؤں کا پیکر ہو حکم ہوتا ابراہیم میرے نام پر آگ میں چھلانگ لگانے والے آج تیرا دل اسماعیل سے پیار کر رہا ہے زرد امتحان اپنے ہاتھ سے اسماعیل کے گلے پر چھوڑی رکھ ارز کیا مالک اگر تو اسماعیل لے کر راضی ہے ابراہیم دے کر راضی ہے سرِ ابراہیم و اسماعیل بود اقبال اقبال کہتا ہے کربلا والا واقعہ حضرت اقبال کہتے ہیں وہاں مختصار امتحان ہے یہاں تخصیلی امتحان ہے وہاں ایک ابراہیم کا امتحان یہاں خاندانِ نبوت کا امتحان وہاں ایک اسماعیل کی قربانی کا تقاضہ ہے یہاں اکبر سمیت سارے گھرانے کی قربانی کا مطالبہ ہے سرِ ابراہیم و اسماعیل بود یعنی آن اجمال را تفصیل بود ایک بات عقیدے کی محرض کر دیں یہ نہ سمجھیں کہ اس قربانی سے یہ قربانی افضل ہے یہ بعض اوقات باطل عقیدہ ہوتا ہے یاد رکھیں کبھی غیرِ نبی نبی کے برابر یہ عقیدہ کی بات ہے میں نے کیا کہا غیرِ نبی نبی کے برابر مجھے بولیں غیرِ نبی نبی کے برابر یہ قطع عقیدہ ہے کہ غیرِ نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا بعض لوگ ترنگ میں آ کر شہادتِ قربلا کو حضرت اسمائیل کی قربانی پر بڑھا دیتے ہیں میں نے کہا بتاؤ قرآن اجمال ہے حدیث تفصیل ہے افضل کون ہے بتاؤ قرآن افضل ہے حدیث افضل ہے بولو قرآن کی چھ اہزار چھ سو چھ سٹھ آیات ہیں حدیثِ نبوت کا کوئی شماری نہیں ایک ایک امام عبداللہ بن مبارک کے ایک ایسا امام ہے جسے لاکھ زمین برنوں کے لاکھ حدیث برنوں کے زبان یاد امام بخاری کے پاس چھ لاکھ حدیثیں تھی یہ ڈیٹیل ہے وہ اجمال ہے یاد رکھیں قرآن اجمال ہے آلہ ہے کیوں قرآن کلام اللہ ہے غیر کا کلام کلام اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا غیرِ نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا حسین کریم کی شہادت اگرچہ بے مثل اور عجیب شہادت ہے اپنے انداز میں لیکن حضرت ابراہیم کی قربانی کے برابر نہیں ہو سکتا وہ نبی ہیں یہ غیرِ نبی ہیں غیرِ نبی کبھی بعض لوگ ترنگ میں آ کر کبھی امامِ حسین کو ان سے بڑھانا چاہتے ہیں کبھی حضرتِ علیِ مرتضی کو نبیوں سے بڑھانا چاہتے ہیں یہ ایک باطل عقیدہ یاد رکھیں نبی نبی ہوتا ہے غیرِ نبی کبھی نبی کے برابر یہ قطع اور عقیدے کی بات ہے جو میں نے کیا لیکن میں کیا کروں گا ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اکثر جلسے بعد عقیدگی پھیلا رہے ہیں آپ کا تو پہلا تقاضہ ہوتا ہے جی یہ ایسی شہادت پڑھے نا لوٹ پوٹ ہو جائیں رو رو کر میں نے کہا رونا تو ثواب ہے بل ارادہ رولانا کوئی اتنی بڑی عبادت نہیں ہے کیا ہم نے امامِ حسین سے پایا عرض میں کر رہا ہوں برادرانِ گرامی قدر امامِ علی مقام کا چونکہ مقام آلائے بولیے امتحان بھی مقام بلند و بالائے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب زادوں کو اہمیت دی انہیں جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا اس لیے امتحان مشکل ہے آپ کہیں گے مولانا کیسے میں نے کہا میرے بھائی ابھی حسین کریم کا بچپن ہے حضرت ام الفضل فرماتے ہیں حدیث پر حکم آتا ہے حضور کی یہ چچی جان ہے حضرت ابباس بن عبد المطلب کی بیویں ہیں ایک حدیث سیدہ ام الفضل سے مروی ہے ایک حدیث ام المومنین ام سلمہ سے مروی ہے مفہوم دونوں کا قریب قریب ہے ام الفضل کہتی ہیں میرے گھر حضور آئے آپ نے منع کیا اندر کوئی آدمی نہ آئے حضور کے قریب اندر کوئی آدمی نہ گیا میں کاموں میں لگی ہوں کہیں سے حسین بیٹے آئے اندر چلے گئے فرماتی ہیں جب میں کام سے فارغ ہوئی اندر جاتی ہوں حسین بھی ہیں حضور بھی ہیں بات چیت کوئی نہیں ہو رہی حضور کسی گھری سوچ میں ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ نبوت پاک کا جسم پاک یہاں ہے خیال کہیں اور گیا ہوا ہے میں اور قریب ہوئی جب دیکھا تو حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ کہتی ہیں رسول اللہ رو رہے تھے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے رخ سارے نبوت سے آنسو ڈھلک کر حضور کی داڑی مبارک میں آگئے میں نے قریب ہو کر سوال کیا لے ما تب کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں رونے کی وجہ کیا ہے حضور نے فرمایا اے میری چچی جان ابھی ابھی میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا یہ فرشتہ عام حالات میں نہیں آیا کرتا مجھے آ کر آج یہ خبر ایسی سنا گیا ہے جس نے مجھے رولا دیا ہے اور وہ خبر یہ ہے انہ بن یل حسینہ سیوکتالو ظلمہ ایک روایت میں یہ ہے سیوکتالو فی اردن یوکالو لہا تف ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں ایک میں کربلا کے الفاظ ہیں مانا سب کا ایک ہی بنتا ہے فرمایا اے ام الفضل مجھے فرشتے نے یہ خبر سنائی ہے میرا یہ بیٹا حسین ظلمن قتل کیا جائے گا ارضِ کربو بلا میں قتل کیا جائے گا جب ادھر حضور کا خیال گیا چشمانِ نبوہ سے آنسو جاری ہو گئے حسین کے پیار میں آنسو جاری ہو گئے آہاں خدا کی قسم میں کا کرتا ہوں آج جس خوش بخت کو غمِ حسین میں آنسو آ جائیں محبتِ حسین میں آنسو آ جائیں ان سے دوری سعادت ملتی ہے حبِ حسین بھی ملتی ہے سنتِ جدِ حسین بھی ملتی ہے نعرہِ تکبیر اللہ نعرہِ رسال نعرہِ تحقیم حبِ حسینیت حسینیت حضرت تو خطیب ہیں میرے عزیز ہیں یہ تو نعرہ نہ لگوائیں آپ کو اگر بات دل لگتی ہے تو لگائیں نہیں ہم وہ خطیب نہیں جو سٹیپنی بندے ساتھ رکھتے ہیں کہ داد بھی دے نعرہ بھی لگائیں ہمیں حضور جال امت نے ایک ہی بات سکھائی ہے کھرے ہو کر رہو باعزت رہو گی سچے ہو کر رہو کبھی شرمندگی نہیں ہوگی ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی میں جو تقریر کر رہا ہوں آپ راضی ہو نہ ہوں مجھے کوئی شرمندگی نہیں کیونکہ ہم تو اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ دل سے بات نکال لیں دل تک پہنچانا اس کا کام ہے امام حسین کی شہادت کی خبر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچی جان کو دی انہوں نے آگے بیان کر دیا دوسری لوایت میں سیدہ ام سلمہ کا بھی نام نامی ہے یہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہماری حضور کی بیمیاں ایمان والوں کی ایسے کیا خیال ہے جاں ماں کا گلہ ہو وہاں جانا چاہیے چول بھی ملیں تو نہیں جانا چاہیے چاولیں نہیں جانے وہاں تھنڈے مشروب ملیں وہ بے غیرت بیٹا ہے جو ماں کا گلہ سنے اور دنیا کی نعمتیں پائے غیرت والے بنو ہم رسول اللہ کی بیمیوں کا گلہ سننے کے لئے تیار کم از کم اور کچھ نہیں تو وہاں تو نہ جائیں نہ جہاں حضور کی بیمیوں کا گلہ ہوتا ہے ام المومنین حضور کی زوجہ پاک ہیں زوجہ محترمہ ہیں ان سے بھی یہ عدیث مروی ہے یہ جب امام حسین کی شہادت کی خبر آگے بڑی اب سب کو پتا ہے برادران گرامی قدر حضرت علی جانتے ہیں میرا بیٹا ظلمن قتل کیا جائے گا سیدہ خاتون جنت جانتی ہیں میرا بیٹا شہید کیا جائے گا حضرت حسن محتبا جانتے ہیں میرا بھائی شہید ہوگا لیکن سوال یہ ہے اگر ماں کو پتا چل جائے بچے کو کینسر ہے لاہ لاہ جائے بچے کو جب بھی دیکھے گی ماں عشق بار ہوگی ماں غم زدہ ہوگی دن کا چین لٹ جائے گا رات کا سکون اڑ جائے گا ایمان سے بتائیں جب خاتون جنت جانتی ہیں میرا بیٹا ظلمن کربلا میں قتل کیا جائے گا حسین کریم کا ہر عمل امہ کی نظر میں ہوگا لیکن کوئی ایک روایت دکھلا دو کبھی جزا فضا کبھی واہ ویلا کبھی ناشکری کبھی شکوا مولا تیری کائنات میں میرا بیٹا ہی اس لیے رہا نہ شکوا نہ شکایت نہ جزا نہ فضا نہ ہائے ہائے نہ کوئی واہ ویلا اگر ساری کائنات میں کوئی چیز ملتی ہے غور تو کریں نانا وہ ہے چاند کو اشارہ کرے چاند وہ ٹکڑے ہو جائے نانا وہ محبوب خدا ہے دوبے سورج کو بلائے چلتا چلا آئے درختوں کو بلائیں جڑےوں کھیڑ کر حضور کی بارگاہ میں آئیں ایسا محبوب نانا دل میں خیال آئے میرا کعبہ بیت المقدس نہیں کعبہ مکہ بھالا ہونا چاہیے اللہ کہے میرے یار لو وہ ہی قبلہ بنا لو جس پر یار راضی ہے ایسا محبوب نانا کبھی نہیں کہا مالک میرے نواسے پر امتحان نہ آئے میرے نواسے یہ مشکل وقت نہ آئے اگر ملتا ہے تو ایک ہی بات اللہم آتلہ حسینہ صبرم و عجرا مالک ہم نہیں کہتے ایمان امتحان نہ لے امتحان تو باعث انام ہے ضرور لے لیکن کرم کرنا میرے حسین کو صبر بھی دینا عجر بھی دینا یہ دعا ارز یہ ہے یہاں رکھ کر سوچیں اگر اللہ چاہتا تو شہادت حسین کی خبر مخفی رہی ہے کتنی باتیں اللہ نے مخفی اپنے پاس رکھی ہیں لیکن کیوں ڈی کلیر کیا گیا حسین کی شہادت کو کیوں زبازد عام تاکہ اکیلے حسین کا امتحان نہیں پتا چلے خاندان نبوفت کا امتحان ہے نانا کیا کہتا ہے بابا علی کیا کہتا ہے خاتون جنت امہ دوپٹا پھیلا کر کیا مانگتی ہے لیکن ہر ایک محر و لب خاموش کیوں کہنا چاہتے ہیں کائنات والوں ہم بتانا چاہتے ہیں وہ بچوں سے بھی زیادہ معبوب ہے وہ حسین سے بھی زیادہ پیارا ہے اور عمل سے ثابت کیا مالک اگر تو حسین لے کر راضی ہے عام دے کر راضی ہے حضرت حسن نظا بریلوی اللہ حضرت کے برادرِ اسکر کیا پیاری بات کر گئے فرمایا اے اہلِ بہت تمہارے حوصلے پر قربان جائیں جانتے ہیں کہ حسین کربلا میں قتل ہوں گے نہ کوئی دعا نہ کوئی صدقہ نہ کوئی دیگ نہ کوئی امتحان ٹلنے کی فکر بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر تم نے دنیا کو بتا دیا کہ کھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے جانِ عالم ہو فیدا اے خاندانِ آلِ بیت حسن نظا بریلوی کہتے ہیں اے خاندانِ نبوبہ تم پر ہماری جانِ فیدا سارے جان کی جانِ فیدا کیا عزم و حمت ہے کہ مالک اولاد مانگے تب بھی حاضر جان مانگے تب بھی والا نبلو ونکم بشیئی من الخوف اے ایمان والو ہم ضرورتوں میں آزمائیں گے ہماری آزمائش کے انداز الگ الگ ہوں گے کبھی کوئی انداز کبھی کوئی یہ بھی تو آزمائش ہے جو پانچ مرتبہ دن میں تیری میری ہوتی ہے خدا کے گھر سے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے آ جاؤ میرا نام لینے کے لیے اب امتحان کا نکارہ بج گیا جو دکان کھول کر دنیا میں مست رہا وہ جزیدی کام کر رہا ہے جو کارو پارے حیات سمیٹ کر یار کے دروازے پر آ گیا وہ حسینی عمل کر رہا ہے امتحان تو ہر مرحلے ہے ہر انداز میں ہے فرمایا ہم خوف دے کر تمہیں آزمائیں گے جب جزید برسر اقتدار آیا امام علی مقام مدینہ میں تھے مدینہ کیا امن کی نگری محبتوں کی فضاء پیار کی دنیا جہاں ہر آنکھ سے اخلاص تفکتہ ہے جہاں ہر دل حسین کے پیار میں دھڑکتہ ہے جہاں نانا جان کا روزہ بھی ہے جہاں امی جان کی قبر بھی ہے جس کی فضاءوں سے حسین بچپن سے معنوس ہے حسین وہاں ہیں لیکن دوستو یزیدیوں نے جب حالات یہ کر دیئے کہ یا حسین بیعت کرے گا یا حسین کو مدینہ سے نکلنا پڑے گا یا حسین کو قتل کر دیا جائے گا امام علی مقام نے سوچا میری وجہ سے نانا کے شہر کی عزت کی بحرمتی نہ ہو میں مدینہ شوڑ جاتا ہوں آپ بتائیں اگر آپ گئے ہیں الحمدللہ نہیں گئے تو میری دعا ہے آج کے جلسہ شادت کا صدقہ اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو مدینہ نصیب کرے الحمدللہ کئی مرتبہ حاضری ہوئی ہے اللہ کی قسم دوستو ان آنکھوں سے دیکھائے ان کانوں سے سنائے کہ جب مدینہ سے مومن آج نکلتے ہیں آنہیں بلند ہوتی ہیں سسکیوں کا عجیب ماحول ہوتا ہے رو رو کر عورتیں بھی دھاڑے مار رہی ہوتی ہیں مرد بھی آنسوں کے حجاب میں سبزے گمبت دیکھتے دیکھتے الودائی سلام کرتے ہیں خدایا تیرے حبیب کی نگری ملی کاش موت آ جاتی میرا گناہ گار بدن بھی تیرے نبی کی شہر کی مٹی بن جاتا لیکن میرے دوستو یہ آئیں یہ سسکیاں یہ تمنہ ہیں اگر چوتہ سو سال بعد میرے تیرے دل کی ترجمانی کرتے ہیں تو بتاؤ اس حسین کے دل پر مدینہ کی یاد کتنی تھپ تھپا رہی ہوگی گد گدا رہی ہوگی جس کی فضاؤں میں حسین پلا ہے لیکن اللہ کی قسم مدینہ چھوٹ رہا ہے امامِ علی مقام مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے مکہ بھی تو اللہ کی دھرتی منتخب ہے جہاں بیت اللہ ہے حجرِ اسودہ ہے مقامِ ابراہیم ہے صفاء و مروائیں حضرتِ مولی علی مقام وہاں پر آئے لیکن جب دیکھا یہاں بھی مجھے لوگ آرام سے نہیں رہنے دیں گے مکہ بھی چھوڑ دیا اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے کسی کو پنڈی بھٹیاں چھوڑنا پڑے آپ کہیں گے یہ میرے آبا وجداد کی یادگار ہے میرے آبا وجداد کی قبریں چھوڑتے ہوئے قلیجہ موں کو آتا ہے بتا کر بلا والے امتحان تو بعد میں ہیں مدینہ مکہ چھوڑتے ہوئے قلبِ حسین کا عالم کیا ہوگا ہاں ہاں برادرہ نے گرامی کا در لیکن حسین نے ثابت کر دیا کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی دربدر غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا امامِ علی مقام کا یہ بھی تو امتحان ہے کہ حسین مدینہ سے پیار کرتا ہے حسین نانا کی گدی سے پیار کرتا ہے آج گدی نشینوں کو گدی نے دین بھلا دیا آج گدیوں پر دین رسوہ ہو رہا ہے انہیں میں کہوں گا خدا کی قسم حسین کو کیوں سلام ہو رہے ہیں حسین نے مدینہ کی گدی چھوڑی کیوں میرے نانا کا دین سر بلند ہو دوستانِ گرامی کا در یہی وجہ ہے کہ جو کبھی مدینہ والے کہلاتے تھے آج دنیا کربلا والا کہتی ہے لیکن اس سے کوئی غرض نہیں غرض ایک بات سے ہے کہ جو مالک امتحان لیتا ہے اگر مالک وطن کی محبت کا امتحان لیتا ہے تو ہم حاضر ہیں اگر مالک دولت کی امتحان کون سا امتحان ہے پھر آپ اور میں ہیں ہم میں سے بعض لوگ زندگی گزارتے ہیں کبھی کوئی امتحان نہیں آیا مشکل مرحلہ نہیں آیا یاد رکھیں مشکل مراحل زندگی میں گاہے گاہے آنا یہ بندے کا بخت ہوتا ہے صحیح حدیث ہے میرے کریم آقا نے فرمایا مومن کی زندگی بھی عجیب ہے اسے اگر نعمت ملے تو شکر کرتا ہے مسیبت آئے تو سبر کرتا ہے دونوں صورتوں میں انعام ملتا ہے شرطے کے نعمت میں شکر کرنے والا ہو یہ نہیں نعمت میں شیطان بن جائے فراؤن بن جائے شیخصادی جیسے لوگ کہتے ہیں اگر فراؤن بھوکا ہوتا تو کبھی خدای کا دعویٰ نہ کرتا ہے کبھی یہ مالداری اور راج بندے کو باغی بنا دیتا ہے امتحان ہے امیروں کا امیر ہونا امتحان ہے غریبوں کا میں انگلینڈ میں تھا مجھ سے لڑکے سوال کرنے لگے یہ اللہ نے عجیب فیصلہ کیا ہے کوئی امیر رہتا ہے زندگی بھر کوئی غریب رہتا ہے میں نے کہا تم زندگی کا ایک اینگل دیکھتے ہو نا کئی اینگل ہیں اللہ اگر سب کو برابر پیدا کرتا تو غریب کی ہمدردی کا امتحان کس سے لیتا ہے اور سب کو اگر اللہ امیر بنا دیتا تو غریبوں کی محبت کا امتحان نہ ہوتا سب کو غریب بنا دیتا تو دولت مال اور رب زلجلال کی محبت میں امتحاز کیسا ہے ہزاروں حکمتیں میں سائیڈ پر نہیں جاتا تھا کہ آپ بھول نہ جائیں اب بھول تو نہیں گئی بات ہم یہ کر رہے ہیں برادران اگرامی قدر ایمان والوں کے لئے آزمائش شرط ہے اللہ کریم فرماتے ہیں میں ایمان والوں کی آزمائش کرتا ہوں امتحان لیتا ہوں یہ زندگی میرے بھائی امتحان ہے یہ مذاق نے جو ہم نے سمجھ لیا پڑے رب کا قرآن کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے یہ زندگی بے سود ہے یہ زندگی بے کار ہے کوئی مقصد نہیں ہے تم نہ اٹھا کر میری بارگاہ میں لائے جاؤ گے اگر یہ خیال ہے تو خام خیال ہی ہے اللہ ان چیزوں سے بلند و بالائے کہ کوئی بھی کام بغیر حکمت کے ہو اللہ کا ہر کام حکمت کے مطابق ہے اور اس کے اندر حکمت ہوتی ہے عرض کر رہا ہوں آزمائش یہ اللہ کی نعمت ہے رادرانِ گرامی قدر میرے آقا نے فرمایا مومن کو کانٹا بھی چھبتا ہے تو مومن کو عجر منتا ہے کانٹا بھی چھبتا ہے تو بتائیں بڑی مسئبت تو پھر بڑی رہی انام ہے کہ نہیں فرمایا ہم کبھی خوف دے کر تمہیں آزمائیں گے امن کے حالات بھی رہیں گے خوف بھی کبھی کبھی زندگی میں آئے گا جیسے صحابہ کو خوف مک کی زندگی میں آیا مدنی زندگی میں امن ملا صحابہ دونوں حالتوں میں سے گدرے آپ اور مجھ پر یہ حالت رہی لیکن کبھی کبھی ہوتی ہے لیکن آپ بتائیں اگر دس آدمی جا رہے ہوں رات کے وقت سفر کر رہے ہوں ایک آدمی آگے سے مسلح آ جائے وہ اگر کہے کہ نکالو جو کچھ ہے ورنہ فائر کر دوں گا ہم ڈر جاتے ہیں ایک مسلح آدمی دس آدمیوں پر غالب آ جاتا ہے خوف کی وجہ سے بندہ ڈر جاتا ہے فرمایا کبھی خوف آئے گا تمہارا امتحان ہوگا میں تو کہتا ہوں کربلا میں امامِ عالی مقام کے سارے ساتھی بچے بچیاں مستورات ملا کر سو سبا سو کے قریب ہیں یزیدی ہزاروں میں ہیں اتنا بڑا لشکر جرار وہ کیوں لائے خوف دلانے کے لیے انہیں ڈراؤ دھمکاؤ اسلا دکھاؤ فوج دکھاؤ شاید حسین کے موقف میں کمی آ جائے لیکن میرے امام نے ثابت کر دیا آئینِ جوان مردان حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی کیا امام نے موقف بدلا بولیں اس لیے میں کہا کرتا ہوں سر دیا لیکن دیا ہرگز نہ دست حق پرست اللہ اللہ کس قدر محکم تھا ایمانِ حسین والا نبلو ونکم بشیم منالخوف ایمان والو ہم کبھی خوف دے کر تمہیں آزمائیں گے ونقسم فرمایا منالخوف والے جوہے کبھی بھوک پہ آس آئے گی دیکھیں رمضان کے روزے امتحان ہے آزمائش ہے سہری سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے امتحان ہے اب گریبہ میں جھانکر ہر بندہ جانتا ہے میں نے امتحان کیسا دیا لیکن لوگو یہ تیرا میرا امتحان ہے کربلا میں اہلِ بیت کا امتحان ہے کہاں مدینہ میں ناز سے پلنے والے آج دکھوں میں گھرے ہیں آج پردیس کے ماحول میں ہیں وہ کھانے کی فراوانی حاصل نہیں ہے پھر پانی بند کرنے کی کوشش کی گئی اگرچہ روایات میں ملتا ہے اس کے باوجود خیموں میں پانی موجود تھا لیکن انہوں نے کیوں کوشش کی پانی بند کرو پہرہ لگاؤ جب یہ پیاسے ہوں گے چلو بڑے تو برداشت کر جائیں گے جب بچے اور بچیاں رویں گے بلبلائیں گے حسین کا دل تھرائے گا حسین بیت کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن ان پیاسوں نے ثابت کر دیا اوہ دنیا والو سن لو محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے طرح رہتے ہیں مر جایا نہیں کرتے آج آپ کو روایتی شہدت والے حضرت علی اکبر کی شہدت کا غام تو سناتے ہیں جھوٹھو یا سچ لیکن ذمہ داری سے سچی بات کہتا ہوں یہ گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں تبری نے کامل ابن عصیر نے اور البدایہ بن نہایا تینوں نے متفق علی ذکر کیا امام علی مقام میدان کرب و بلا میں بیٹھے ہیں آپ نے سر انور اپنے زانوں پر رکھا امام حسین جگراتا تھا جاگ رہے تھے تھکے ماندے تھے جب زانوں پر سر رکھا تو اونگا گئی وہیں سو گئے نید آگئی لیکن تھوڑی دیر بعد آپ اس حال میں جاگے کہ امام ساتھ حضرت علی اکبر بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھ لیا میرے ابباجان نے کوئی خاص معاملہ خواب میں دیکھا ہے چہرہ بتا رہا ہے کیا دیکھا ہے آپ نے پوچھا ابباجان مازہ ہادہ سا کیا واقعہ پیش آیا امام حسین فرماتے ہیں بیٹا ہے جو ہے بتانا نہیں چاہتے لیکن حضرت علی اکبر نے پوچھا اٹھارہ سالہ نوجوان بچہ ہے یہ کون سی عمر ہے یہ چاہتوں کی عمر ہے یہ ایج آف بھی شزہ ہے ہزاروں تمنہ ہیں ہزاروں عرضوں ہیں اٹھارہ سالہ بچے کو ہوتی ہیں لیکن اگلی بات سن کر دیکھیں اس گھر کا مزاج کیا ہے اے کاش یہ مزاج بیان کیا جاتا مزاج رونے دھونے والا بنا دیا گیا حضرت امام حسین نے فرمایا میرے بیٹے اکبر میں نے خواب میں دیکھا ہے کچھ لوگ جا رہے ہیں کافلہ در کافلہ جا رہے ہیں اور ایک آواز لگانے والا یہ لوگ اپنے مقتل کی طرف جا رہے ہیں یہ لوگ اپنے قتل کی طرف جا رہے ہیں اپنی شہادتگاہوں کو جا رہے ہیں بیٹا علی اکبر میرا خیال کہتا ہے کہ یہ ہم ہی لوگ ہیں جو اپنے مقتل کی طرف جا رہے ہیں جو شہادتگاہ کی طرف جا رہے ہیں آپ بتائیے جب مہت کا ذکر آئے کہ آپ پہلوانوں کے دل نہیں کانپ جاتے بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی نہیں بن جاتے لیکن اٹھارہ سالہ جوان بچہ جب حسین جیسے سچے باپ کے موں سے سچا خواب سنتا ہے کہ ہم مقتل کی طرف جا رہے ہیں ہم شہادتگاہ کی طرف جا رہے ہیں تو سنیں حضرت علی اکبر نے جو جواب دیا شادی نہیں ہوئی زندگی کی جوانی کی بہاریں زیادہ نہیں دیکھیں ہزاروں عارضویں دل میں امڑ رہی ہوں گی لیکن صدقے جائیں اس امم و عارضویں کی عمر کا جوان ہامل علی اکبر کہتا ہے اے اباجان اگر ہماری موت کا وقت آگے آئے الموت لئی سب آرین للفتح ازاکانا غلال حق کے عجدرہ اباجان موت سے وہ ڈریں جن کی موت باطل پر آئے جن کی موت حق پر آنی اور وہ موت سے شرمایا نہیں کرتے مسکر آیا کرتے یہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا ہمارے پیشہ ور خطابہ قوم کو اندو دے رہے ہیں قوم کو غم کی دنیا دے رہے ہیں شجاعت اہلِ بیعت کا کیوں نہیں سبق دے رہے کیوں نہیں کہتے یہ ہے وہ گھرانہ جو چوانی میں بھی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظر میں موت وقت نہیں ورنہ میں اپنی مسجد میں تو تقریر روک کر ایسی بات باس کر لیتا ہوں حضرت کہ الموت لئی سب آرین للفتح ازاکانا علالحق کے عجدرہ آقا موت موت سے تو وہ ڈریں جن کی موت باطل راہوں کے لیے ہو جو جان ہی یار کے لیے دے رہے ہوں انہیں شرمندہ انہیں کی کیا ضرورت یہ حضرت علی اکبر کا عظم تو پھر مجھے کہنے دیجئے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچا جسے دیکھو وہی شیرے خدا معلوم ہوتا ہے امام علی مقام خوف سے بھی گزارے گئے امام علی مقام بھوک پیاسے بھی گزارے گئے مالوں کی کبھی کبھی کمی آئے گی ہم زکاة کیوں نہیں دیتے کبھی سوچا اسلامی معاشے میں ہم اکثر لوگ زکاة نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے جی مال کام ہو جائے گا اگر زکاة دیں گے تو پیچھے رہے کیا جائے گا نادان تو میں پتہ نہیں جسے دے رہا ہے وہی دینے والا ہے اے کاش تمہیں یہ سمجھ آتی کہ اللہ کو دینے سے کمی لیکن ہم نہیں دیتے غالب اکثریت میرے معاشے کی زکاة نہیں دیتی اشن نہیں دیتی مال سے اتنی محبت کہ آج بعض لوگ صرف مال کے لیے مرزائی بن گئے انہوں نے اپنے پاسپورڈوں پر پر کیا کہ ہم کا دیانی ہیں امریکہ میں انہیں سیٹیز ملی مراہات ملی میں ہارلنڈ گیا وہاں مجھے بتایا گیا کہ ان کا بھلا کام ہے اور وہاں یہی ریایات لے کر لیکن غریب مسلمانوں تمہیں مبالک ہو وہ مال لے رہے ہیں تم دنیا سے ایمان لے کر جاؤ گے امام حسین کے سامنے مال والا مسئلہ بھی آیا مال میں کمی کیسے آئی امام علی مقام اگر یزید کی بیعت کر لیتے حجاز کی گورنری بھی ملتی اور میرا دوستو امر ابن سعید کی طرح بڑے بڑے نامات زمین امام علی مقام کے علات ہوتی لیکن امام نے کوئی آفر قبول نہ کی کیوں قبول نہ کی اللہ کبھی مالوں کی آزمائش سے مال کی کمی دے کر آزماتا ہے ہماری بھی آج کل کمی ہماری بھی آزمائش ہے اور تو اور آنا اس شعبہ میں میرا اپنا الحمدللہ دارگوں میں آپ دیکھیں میرے پاس ایک ایدمی کہنے لگا جی آپ جیسے عالم چاہیے مسجد کے عالم آپ جیسے میں مسجد میں بیٹھا ہوں کہنے لگا جی لیکن آپ ذرا بیمار ہیں نہ صحت مند آلیں میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا کیا کام لیں گے بچے کوئی کام تو نہیں ہے جمعہ پڑھائے گا جماعت کروائے گا چلو نمازی نہ آئے تو صفیں بھی بچھا جاؤ اگر نمازی نہ آئے تو آزمائش بھی دے دیں ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں پیسے ہے یہ پندرہ بیس سال پہلے کی بات میں نے کہا تنخواہ کتنی دیں گے کہنے کہ ایک ہزار روپے دیں گے میں نے کہا جس کمرے میں بیٹھ کر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اس کی جو کالین ہے اس کو دیکھو مولوی میرے جیسا مانگتا ہے اور میری بیٹھک کی کالین بھی ہزار روپے کی نہیں آتا ہے میں نے کہا آپ کتنی ملک صابتاں خواہ لیتا ہے کوئی نہیں تھوڑی سی ہے چالیس ہزار روپے ہے وہ دنیا دار ایک آم آدمی وہ چالیس ہزار لے رسول اللہ کا مسلح آباد کرنے والا پانچ ہزار دس ہزار پھر ہماری تقریروں کی ریٹ لگتے ہیں ایک آدمی مجھے اب بھی کرتے ہیں جی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں کتنے پیسے لیں گے میں نے کہا ہمیں پیر صاحب نے منع کیا ہے نہ ذات کی قیمت لگوا نہ ایمان کی قیمت لگوا ہم نے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے نئی عالم بنایا ہم بغیرت عالم ہیں ہم جانتے ہیں تیری دوستی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا میرے آقا یہ تو آپ کا کرم ہے تیری عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ جب تک بکے نفتے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوئے ایک آدمی مجھے کہنے لگا میں آپ کو بیس آزار روپے دوں گا میں نے کہا پہلے اگر تاریخ ملنی تھی تو آپ نہیں ملیں عرضی کر رہا ہوں ہمارا کام نہیں کہ ہم ریٹ مقرر کریں لیکن آپ کی ذمہ داری بھی ہے آپ کا دیکھیں یہ رسول اللہ کے دین کے وارث ہے آپ کو بھی اعترام کرنا چاہئے آپ کو پتہ نہیں حارون الرشید کے دو بیٹے وقت کے علامہ آسمائی کے شاگر تھے حارون الرشید نے کہا لوگو آج دنیا میں عزت والا کون ہے انہوں نے کہا تُو ہے حارون الرشید جنہ پاور پھول تھا اس کے دور میں بغداد جتنا آج نیو جار کا پاور پھول میں مختصر بات کروں موضوع سے دور جا رہا ہے حارون انہوں نے کہا تُو سب سے زیادہ عزت والا اس نے کہا سب سے عزت والا وہ علامہ ہے جس کا جوتہ ایک میرا بیٹا امین اٹھا رہا ہے ایک جوتہ حارون الرشید اٹھا رہا ہے آپ کو بھی اہل علم کی قدر کرنی چاہئیے علماء کی قدر کرنی چاہئیے امتحان ہے آپ دنیا کے ریلے میں بیکر دنیا دار بن رہے ہیں یا ایمان دار ہمارا بھی امتحان ہے ہمارے یہاں درزیال امت فرماتے تھے بیٹا اگر تم نے قوم کا ایک گھنٹہ لیا تو جتنے آدمی تیری تقریز سن رہے ہیں تم نے قوم کی اتنے گھنٹے لیا کل اللہ کو جواب دینا ہوگا اس لیے چھٹکلے لطیفے کا ہمیں ٹائم میں نہیں ہوتا ہم تو قرآن و سنت کا مزاج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اے کاش آپ بھی یہ احساس کریں امام علی مقام اگر بیعت کر لیتے ہیں حجاز کی گورنری ملتی مصابب ہمارے ابن عساد کی طرح زمینیں ملتی بڑے بڑے انعامات ملتے ابن زیاد کی طرح لیکن حسین ابن علی نے کیا بتایا پاؤں کی ٹھوکر پہ میں رکھتا ہوں یہ تاج خسروان میرے آقا میرے مولا ہے محمد عربی حسین کو دنیا سے غرض نہیں حسین تو نانا جان کی امت کو ایک ظالم کی تاسے بچانے کے لیے بازی لگا رہا ہے ایمان والو اللہ تمہیں آزمائے گا کبھی مال میں آزمائے گا کبھی جانوں میں آزمائے گا جانوں کی کمی ہوگی کوئی پیارا مر جائے گا دل دہل جائے گا اللہ دیکھنا چاہتا ہے پیارے کی وجہ سے اہو بکا کرتا ہے واویلا کرتا ہے یا مجھے یاد کر کے سبر کرتا ہے اللہ کی قسم کسی کا جوان بیٹا مر جائے جوان بھائی جدا ہو جائے کہتا ہے میرے بازو ٹوٹ گئے اب میں الیکشن کیا لڑوں میرے بھائی نہیں رہے میں الیکشن نہیں لڑتا ایک بھائی مر جائے سینے کا زور ختم حسین کے میدان کربلا میں سنی روایات کے مطابق پانچ بھائی شہید ہوئے شیعہ روایات کے مطابق آٹھ بھائی شہید ہوئے چلو آٹھوں یا پانچوں یہ بھائی جدا ہوئے کیا حسین کے عظم میں فرق آیا نہیں برادرانے گرامی قدر لیکن ایک بات سنیں آپ بھولے بھالے ہیں حضرت حسین کے ایک بھائی کے آج پنجے بھی لہرہ رہے ہیں جنڈے بھی لہرہ رہے ہیں کیونکہ ابباس ابن علمدار نے وفا کی لیکن میرا سوال ہے شیعہ سنی کتابیں متفق ہیں حسین کریم کے ایک اٹھتے جوان بھائی کا نام ہے عمر بن علی بولو کیا نام ہے اچھی بولو عمر بن علی عثمان بن علی ابو بکر بن حسن میں نے کہا حضرت غازی کی وفاؤں کو میرا سلام لیکن بھائی حسین کے قدموں میں جوانی کا خون بہانے والا عمر بن علی کا کیا کسور ہے عثمان بن علی کا کیا کسور ہے ابو بکر بن حسن کا کیا کسور ہے ان کا نام کیوں نہیں لیتا نہ سنی ذا کر لیتا ہے نہ شیعہ ذا کر لیتا ہے یہ ہے بے وفائی میں کہتا ہوں کربلا والوں نے وہ ظلم نہیں کیا جو روایتی شہادت میں آج ملوی اور وام ہم کر رہے ہیں لیکن میرا سوال ہے ان کا کیا جرم ہے ارے تو مان نہ مان ہمیں تو مولا علی بتا گئے لوگوں میں پوتوں اور بیٹوں کے نام اس لیے ابو بکر عمر عثمان رکھ کر جا رہا ہوں کوئی یہ نہ کہے یہ میرے دشمن ہیں میں بتانا چاہتا ہوں میرے یار ہیں علی دنیا میں ہو نہ ہو علی کے گھار سے تین یاروں کے نام بلان دوتے رہیں گے ارزی کر رہوں برادران گرامی قدر امام علی مقام کے یہ بھائی بھی بولے قابلے اونچے بولو قابلے ہم سننی بھی استیار نکالتے ہیں یہ مولانا علی اکبر کی شادت پڑھیں گے یہ حضرت علی اصغر کی پڑھیں گے سننیوں کو بھی نہیں خیال کے انہیں کہیں باقی حضرت حسین کے بھائیوں کو بھی شادت پڑھیں گے لیکن کیوں نہیں پڑھی جاتی میں وہ جانی بیان کرتا یہ بازہ ضرور کروں گا ایک بھائی مر جائے عظم میں کمی آ جاتی ہے لیکن حسین صدقے جاؤں پانچ بھائی شہید ہیں لیکن حسین موقع پہ ڈٹ گیا ہے اور زبانے حال سے عرض کیا کہ اے میرے مالک میں تیری بارگاہ میں بھیک ایک بھائی کے قربانی دوں گا اور ہم کہتے ہیں اور زبانے حال سے کہہ رہے ہیں تینوں دیتا تیرے اوہ تنوارے امامِ علی مقام کے گھر کے اٹھارہ فرد شہید ہوتے ہیں کری بھی رشتہ دار بھائی شہید ہیں بانجے شہید ہیں میں کہتا ہوں میرے دوستو بندہ اپنے بیٹے کا درد سہ جاتا ہے ایمان سے بتا جب کربلا میں امامِ حسن کی یادگار نشانیاں خاک میں مل رہی ہوں گی بتاؤ جانے دنیا سے جانے والے بھائی کی جب نشانیاں حسین کی نظر سے او جلو رہی ہوں گی بتاؤ قلبِ حسین کے دل کا امتحان کا عالم کیا ہوگا اپنے بیٹے شہید ہوئے لیکن میں کہتا ہوں سیدزادِ قربان جاؤں وَنَقْسِ مِنَ الْأَمَوَالِ وَلَا نَفُسِ وَسْسَمَرَات سمارات کا مانا ہے پھل اللہ کبھی فصلوں میں پھل میں کمی دے کر آزمائے گا بازنے کا لوگو جیسے فصلوں میں پھل ہوتا ہے اسی طرح اولاد بھی پھل ہے گویا رب حسین کا ہر انگل میں امتحان لے رہا ہے لیکن امام سب قربان کر کے بھی حق پر قائم ہے اسی لئے میں کہتا ہوں یہ سنان و تیر کی دعوتیں یہ علی کے لال کی حمتیں کبھی نوجمہ جگر دیا کبھی بے زبان کا گلا دیا جمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے جو جمانہ رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا گئے جس اینگل پر آزمائے گئے پورے اترے اللہ کی محبت میں پورے اترے میرے بھائی آج ہمارے گھر میں ایک خوتری ہو جائے سارا خاندان نماز سے بنیاز نماز یاد نہیں دیا جی ہوش اڑ گیا میرا والد فوتہ مولوی صاحب تو ہنو نماز دی پیئی ہوئی ہے میں کہا کربلا کے ذکر پر جھومنے والے بتا حسین کا کتنا خاندان سامنے شہید ہے اور زہر کا وقت کا بایا اس حال میں آیا کہ صبح سے جنگ جاری ہے آج تو اور میں بھی مجبور ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تے میں نے کہا پانچ ٹائم میناروں سے آزان تیرا میرا امتحان ہے آپ زمین پر بیٹھیں مجھے کرسی پر بٹھایا یہ میرا امتحان ہے کہ میں آپ کا وقت ضائع کرتا ہوں یا کوئی اچھی بات کرتا ہوں ہر بات امتحان استاد کی زندگی امتحان شاگرد کی زندگی امتحان میاں کی زندگی امتحان بیوی کی زندگی امتحان حاکم کی زندگی امتحان اللہ نے حکومت دی حکومت کو ذات کے لیے استعمال کرتا ہے یا خدا کے نام کے لیے اللہ کی قسم اگر میاں صاحب نے حکومت تین مرتبہ اللہ کے لیے کی ہوتی آج آج افسوس نہ ہوتا آپ دیکھیں نا حکومت چھن جانا بڑا نقصان ہے یا اکبر جیسا جوان بیٹا چلا جانا لیکن حضرت امام کا کردار کیا ہے کہ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا بولو بولو جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا برادران اگرامی قدر از کر رہا ہمامی علی مقام کا مقام عالی ہے امتیان بھی عالی ہے لیکن ایک یاد رکھیں جو امتیان میں گھبرا جائے لوگوں سے اچھا سٹوڈنٹ نہیں کہتے جو کمرہ امتیان میں شور مچائے پرچہ بڑا مشکل ہے یا آپ کسی اپنے دوست کی آزمائش لیں اگر وہ آزمائش میں گھبرا جائے آپ کہیں گے بے وفا نکلا ارے امتیان میں بے سبری کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا سبر والا کامیاب ہوتا ہے اب شہادت کربلا کے دو منظر ترے سامنے بیان ہو رہے ایک بے سبری والا ایک سبر و رضا والا بتائیں سچا منظر کون سا ہے دل سے پوچھ کر بتائیں پوچھا بولیں اسی لیے ہمارے پیر نے کہا شاہ نصیر الدین نے کہا حارمت ہانا میں شبیر کا یہ حال رہا ہمارا شبیر وہ نہیں ہے جن کے گھر والے بال کھول کر باہر نکل آئے ماتم کرنے لگے واوائلہ کرنے لگے یا حسین آہیں بھرنے لگے سید نصیر الدین گولڈ بھی کہتے ہیں حارمت ہانا میں شبیر کا یہ حال رہا خدا کا ذکر خدا سے وفا خدا کی یاد ہر حال میں اللہ یاد رہا آج ہماری ایک فوتوی ہو جائے کوئی تصور نہیں شادی آ جائے پھر بھی نماز کا کوئی تصور نہیں ہے ویسے کیا خیال ہے جس دن دولہ کی بارات ہو چارہ نماز پڑھ سکے گا اگر کوئی پڑھنے لگے تو کہتے ہیں یہ دن زندگی سے بار ہے جو اللہ نے دیا اتنا خوشیوں والا دن وہ باہر ہے عجیب معاملات ہیں ہمارے ایک بندہ فوتو جائے سارا گھر نماز بھول گیا حسین کا سارا گھرانہ شہید ہوا پڑا ہے زہر کا وقت آگیا سور ڈھلا کا مالک حاضر کیوں امتعان ہو رہا تھا ان مشکل مرحل میں حسین ابن علی کا امتعان ہوگا اے حسین میرے نبی کے نماز کی حالت میں توں میرے نبی کے اگر قدموں میں آ گیا میرے نبی نے نماز کو روک لیا اگر سجدے میں پشت پر آ گیا میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا ہم امتحان لیں گے وطن مدینہ نہیں ہوگا پردیس ہوگا کربلا کی مجبوریاں ہوں گی دن بھر کی شہادتوں کا ماہ ہوگا چاند کا ماہ ہوگا ادھر دشمن سامنے ادھر مستورات کے پردے کا خیال آج کہتے ہیں جی مولوی جی نماز کیسے پڑھیں آپ تو فارغ ہیں اس لیے پڑھتے ہیں ہم بڑے مصروف ہیں ہم بڑے مجبور ہیں ہم بہت مجبور ہیں میں نے کہا اپنی مجبوریاں بھی دیکھ کربلا میں سید کا حال بھی دیکھ ان تمام حالات میں میں علی مقام نے نماز نہیں چھوڑی شیعہ دیوبندی سننی مکلد و غیر مکلد میں نے کتابیں پڑھی سب نے لکھا حسین نے کربلا میں زور کی نماز ادا کی اگر ادا کی تو کیوں کی اس لیے اللہ کی قسم امتحان تھا حسین اب کیا کرتا ہے لیکن امام نے نماز پڑھ کے ثابت کر دیا مالک جو بھی حال ہو حسین تیرے پیار میں پھر بھی نماز کے لیے حاضر ہے اس عشق دریت جہاں تھی جدا امام علی مقام امتحان میں بولیں کامیاب دھی بولو جو مانتے ہیں کامیاب بولو تھے کامیاب تو کامیابی پر کیا ملتا ہے انعام بولو ہمارا بچہ کامیاب ہو مہیٹرک میں استاد بھی مبارک دے گا ماں باپ بھی انعام دیں گے بورڈ بھی انعام دے گا الحمدللہ اس سال بھی ہمارے دار روم کے بچے نے پنڈی بورڈ میں تیسی پوزیشن آصل کی گورنمنٹ نے بھی انعام دیا ہم نے بھی دیا کامیابی کا نتیجہ انعام ہے مالک حسین جیسا صابر و شاکر تیرا بندہ ہو تو انعام کیا فرمایا پڑھو میرا قرآن نہ شیر پڑھنے کی ضرورت نہ قصیدے اور دوڑے پڑھنے کی ضرورت اولائکہ لئیہم صلواتم ربہم و رحمہ یہی وہ لوگ ہیں جو میرے نام پر صبر کرنے والے ہیں ان پر میری بارگاہ سے درود بھی آئیں گے رحمتیں بھی ان پر درود سلام رحمتیں آئیں قرآن چونکہ کہتا ہے شہیدوں کو سلام دو شہیدوں کو ہائے و ویلا یا نوہ خانی نہ کرو سننی بھی سلام کہتا ہے تب ہی میں نے کہا آپ بھی کہلیں اے حسین بن علی تیری شادت کو بولا بولا اے حسین بن علی تیری سبر و استقلال و حمت اور جررت کو سلام اور بھیجتا ہے تیری روح پاک پر انور سلام اور تیری میں دہت پر ہو اس کی زندگی کا اختتام دعا ہے ذکر امام علی مقام کا صدقہ اللہ آپ کو اور مجھے بھی امتحان میں کام جاتا یہ زندگی کیا ہے بولیے ہماری ایمان سے بتائیں آ یہ بات دل میں بٹھا کر جائیں اگر اللہ امام حسین سے امتحان لیتا ہے آزمائش لیتا ہے تو ہماری کوئی آزمائش نہیں ہم تو سمجھتے ہیں میں ہوں میں ایک خریب فیملی سے اٹھا آج اللہ نے عزت اور شہرت کے ایک مقام پر پہنچایا ہر ٹائم پیش نظر رہتا ہے کہ یہ ساری عزت اللہ نے اپنے دین کے صدقے آتا ہے ہمیں دین سے وفاداری کرنی چاہیے آپ کی اور میری زندگی کیا ہے اکبال کہتا ہے اے مومن آج پھر وہی بات ہے پڑھے لکھے لوگ تو سمجھ جائیں گے شیر آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے میں پوچھتا ہوں اگر جزید کے دور میں بچیوں کو برسرے دربار نچایا جاتا تھا تو بتاؤ آج تہذیب نے میری اور تیری معاشرے کی بچیوں کے سر سے دوپٹہ نہیں چھین لیا آج کیا بے حیائی میرے معاشرے میں موجود نہیں ہے کیا ہم اس بے حیائی میں مومن بن رہے ہیں یا اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں دین سے دوری آگ ہے میرے بھائی اکبال نے کہا اے آدمی آج بھی آگ ہے اولاد ابراہیم تو کلمہ پڑھنے والا ہے نمرود داغوتی طاقتیں ہیں ہر غلط بات نمرودی ہے ہر غلط بات یزیدی کام ہے اکبال کہتا ہے تیرا بھی امتحان ہے اپنی زندگی کو امتحان جان اللہ کی قسم میرے بھائی آئیے میں رز کروں ایک جگہ محفل نات میں مہنگیا آپ کا یہ مجمع اگر پچاس گناہ بڑا کیا جائے پھر بھی وہ مجمع شاید بڑھاؤ بہت بڑا محفل نات میں مجمع میرا موجود تھا حب رسول اس کے تقاضے تقریر میں پیار کی محبت فضا قائم ہوئی ایک سولہ سترہ سالہ لڑکا کہنے لگا مولانا الگ میری بات سنیں میں نے کہا ٹائم نے کل دارلوم میں آنا دارلوم میں آیا کہنے لگا مولانا چند دن قبل مجھے اپنے شہر کی منڈی سے ایک بہترین پرس ملا جب میں نے کھولا نقدی بھی ہے بینک کارڈز بھی ہیں اور لاکھوں کی نقدی اور بینک کارڈز اس پرس میں موجود ہیں ایک مرتبہ میرا دل کھل کھلایا چہے پر بشاشت آئی آپ بتائیں سولہ سالہ زندگی میں کتنی خواہشیں کتنی چاہتیں دولت کے لیے ہوتی ہیں لیکن اب امتحان تھا لاکھوں کی دولت ہے وہ سولہ سالہ نوجوان کہنے لگا مولانا فوراں مجھے خیال آیا میں حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں میں اسے غصب نہیں کروں گا میں نے پرس کھولا نمبر ملا مالک کو بلایا سارا سامان دیا رکن دیا کارڈز دیئے مجھے انام میں ہیوی امانت دے کر کہنے لگا یہ ہے تیرا انام قسم اٹھا کر کہنے لگا قریشی صاحب میں نے انام نہیں لیا میں نے کہا دل میں کہا میں انام تم سے کیوں لوں میں اپنی ایمانداری کا انام یا خدا سے لوں گا یا محمد مصطفیٰ سے لوں گا میرے پاس وہ سولہ سالہ سادہ سا بچہ بیٹھا کہنے لگا مولانا میں نے لاکھوں کے کارڈ اور نقدی واپس کی دیانت اختیار کی کہتا ہے اللہ کی قسم رات میں سویا میرا بھاگ جاگا میں مسجد نبی میں آذر ہوں اور کہتا ہے مولانا رسول اللہ کے درِ انور کے سامنے میری حاضری ہے بہت سے لوگ ہیں حالات یہ ہیں کہ لوگ انتظار میں کب حضور جلوہ آ رہا ہوں گے کب مابوبِ خدا حجرہِ آشا صدیقہ سے نکلیں گے کہتا ہے اتنے دیر میں حضور جلوہ آ رہا ہوئے حضور کرم فرما ہوئے اور قسم اٹھا کر کہتا ہے سارا مجمع چھوڑ کر حضور سیدھا میرے پاس آئے پیار میں بتانا یہ چاہتا ہوں جوان لاکھوں راتوں رات امیر بن جانا بھی ایک نعمت ہے لیکن لاکھوں کو لاکھ مال کر خدا و مصطفیٰ کو راضی کرنا بھی ایک زندگی ہے اس نوجوان نے دیانت کا انتہان دیا کہتا ہے مولانا میں پھر آپ کو بتا نہیں سکتا کہ حضور کی مربانیوں کا عالم اگر ہو جذبہِ صادقے تو اکسرہ ہم نے پڑھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑ پایا نہیں کرتے اے کاش آج تیری نظر باہیا ہو جائے آج تیرا دل دیانت دار ہو جائے آج تم سمجھے کہ میں کیا ہوں اللہ نے مجھے مسلمان ہی عام نہیں بنایا امت سید اللہ نام بنایا ہے ہے کوئی ہمارا مقام کے نہیں ہے اس مقام کو پہچانیں یہ مقام امتحان ہے زندگی یوں گزاریں کہ اللہ رسول راضی ہو انشاءاللہ انام پائیں گے مجھے بتایا گیا کہ مسجد انتظامیہ کے سربراہ جناب شیخ عبدالخالق قادری صاحب کے والد محترم کی بخشش کے لئے شیخ عبدالقیوم مرہوم ہم سب ذکر حسین کا واسطہ دیکھا کرتے ہیں یا اللہ عزت مہاب شیخ عبدالقیوم مرہوم اور دیگر تمام جتنے حاضرین ہیں سب کے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما ان کے درجات بلند فرما اور اللہ آپ کو شادہ باد رکھے اس دور میں ایسی خوش تقریب سن لی وما علیہ اللہ بلا دی